السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام آٹھ بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اگر آپ سمجھداری سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ میں رہتے ہیں آپ کے لئے آج کی یہ اسٹوری بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والی ہے اور آپ کو بہت بہترین اسٹائل سے موٹیویٹ کرنے والی ہے انڈ تک پوری اسٹوری سننا ضرور چلیئے واقعہ سنتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا کھیتوں کی مکمل نگرانی کرتا تھا مگر جب فصل پکر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دیتا تھا کسان اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا بے خیالی میں وہ زیادہ زمین کھود گیا اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا وہ بڑا حیران ہوا اس نے صندوق کھولا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا اس نے سوچا اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہونا چاہیے ورنہ وہ اس کو زبردستی چھین لے گا وہ خزانے کو چھپتے چھپا کر گھر لے کر آ گیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس دولت کو کہاں چھپایا جائے بیوی نے جواب دیا اس کو ہم سہن میں دفن کر دیتے ہیں کسان نے ایسا ہی کیا کچھ دیر بعد کسان کی بیوی کہنے لگی میں ابھی کچھ کام سے باہر جا کر آتی ہوں بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس راس کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیروں سے بھرا سندوق سہن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور پھر واپس آ گیا جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس نے اپنی بیوی سے بڑی زنجیدگی سے کہا کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کے لائیں گے بیوی نے حیران ہو کر کہا مچھلیاں اور جنگل تھے خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کسان مسکرا کر بولا کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھے رے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لائیا اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدی اور جنگل کی طرف چل پڑا وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دی اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دی یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھی تو حیران رہ گئی پھر اس نے سب مچھلیاں کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا آگے جا کر درختوں پر روٹیاں دیکھی لگی ہوئی ہے کسان نے کہا یہاں روٹیوں کی شاید بارش ہوتی ہوگی کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہے اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی کسان اور اس کی بیوی کے تو مزے ہو گئے اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھے تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اب یہ راز بھی راز نہیں رہا تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس نے گھر کے سہن میں چھپا رکھا ہے پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی پہلے اس نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو اپنے پاس بلوایا کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار کہنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرہ سے بھرا سندوق ملا ہے کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے سردار نے گرش کر کہا تمہاری بیوی مجھے سب بتا چکی ہے کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تو آج کل الٹی سیدھی بات نے کرنے لگی ہے جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شہر اسے پاگل کہہ رہا ہے وہ غصے سے بولی حضور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے یہ سندوق ہمارے سہن میں دفن ہے سردار نے خوش ہو کر پوچھا یہ ہیرے جواہرات کا سندوق کس دن ملا تھا کسان کی بیوی نے کہا اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے یہ سچ ہے یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عورت تو واقعی پاگل ہے سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور سہن کھوٹ کر خزانے کا پتہ لگاؤ خادموں نے سارا سہن کھوٹ ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا وہ سب واپس چلے گئے اس طرح غریب کسان اپنی اقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا یقیناً دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسان کے اس واقعے میں کیسا بہترین سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنا راز کبھی کسی کو نہ بتانا کیونکہ راز راز ہے راز اسی کو کہتے ہیں جب تک آپ کے دل میں ہے وہ راز ہے آپ کے سینے میں چھپا ہے وہ راز ہے جب کسی کو سنا دیا وہ راز نہیں وہ راز راز ختم ہو جاتا ہے وہ لیک ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب راز نہیں ہے اسی طرح کسان نے سوچا بیوی کو بتایا لیکن چونکہ راز ہے بھروسہ نہیں کیا بیوی کی بات پر اسے ڈر تھا کہ کہیں بیوی کسی کو بتا نہ دے اس لیے اقل کا استعمال کیا اور جگہ بدل دی دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی پریشانیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مصیبت کو پریشانی کو ٹینشن کو حالات کو دیکھ کر آدمی ڈپریشن میں نہ جائے پریشان نہ ہو اپنی اقل کو نہ کھو دے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم نہ کر دے عام دور پر جب ہم پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اقل کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں بوران اور پریشان ہو کر فیصلے غلط کر لیتے ہیں بڑی پریشانی کسان پر آئی وہ پریشانی جو سردار کے ظلم کی تھی وہ پریشانی جو خزانے کو بچانے کی تھی دونوں پریشانیوں میں کسان اپنے ہوش و حواظ کو باقی رکھتا ہے وہ کسان حالات سے اس طرح لڑتا ہے کہ اس کے حالات ختم ہو گئے برے دن چلے گئے اور اچھے دن لوٹ کر آ گئے یقیناً دوستوں اور ساتھیوں ہم بھی ان حالات سے پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اگر ہم بروقت صحیح فیصلہ کرنے والے اپنے آپ کو بنا لیں اور اپنے راز کو بچانے کی کوشش کر لیں تو یقیناً ہمارے لئے بھی بہت فائدے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آج کی اس سٹوری سے آپ نے ایک اچھا سا سبق سیکھا ہوگا آپ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے اللہ نے اگر دن دنگی باقی لگی کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ